سوالوں کو شامل کرنے کا کیا جا سکتا ہے اور بجرگ لوگوں کو گھی کھانے کا ویسا بھی بڑا سوک ہے گائے کے ہی سے بنا ہوا مہا تریفرہ گھرٹ گائے کے ہی دودھ میں ڈال کر کے پیئے اور گائے کے اوپر ہمارے پڑوس میں روڑکی ہے وہاں پر ایک ماتا اندی ہو گئی تھی اور گائے کے اوپر ہاتھ پھیرا ہاتھ سے ایسے کھوریرا کیا اور اس کی آنکھوں میں روشنی لوٹائی تو آنکھوں کی جوتی بڑھانے کے لئے گائے کا کیسے میں اپنے آپ میں کوشش دیا اور مہا تریفرہ گھرٹو پرموشش دیا تو وکرم جی یہ تھوڑا سا پراکرم کریں گے اپنی پتا کے لئے تو ضرور ان کے آنکھیں سو سال تک ان سے وہ دیکھ پائیں گے ابھی بہت عمر ہو گئی یہ پتا کی ضرور ان کو فائدہ ملے گا اگلا پرشنہ اپنے دیجئے سوامی جی اگلا سوال لیلہ دھر پٹیل کا ہے ان کے ساسور کے گال بلیڈر میں سٹون ہے اور کیا آپریشن بینا سٹون نکالا جا سکتا ہے اس کا کوئی اپائے ہے گال بلیڈر کے لئے ابھی تک میرے پاس میں سیکڑو ایسے پرمان آ چکے ہیں پتھر چٹا کھانے سے لیتھوگ یہ جو اوشدیوں کی نئی شرنکھل آپ دیکھ رہے تھے اس میں ایک اوشدی ہے لیتھوگ جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے صبح دو پہ شام دو دو گولی اس کی کھائیں اور ورکہ دوشار کواتھ پی لے جیسے پیٹ کے لئے سرو کلپ اور سرو روگوں کے لئے اور کبجی کے لئے کائی کلپ لیڈیز کے لئے دشمول کواتھ ہاتھ کے لئے ارجن کچھ کواتھ یہ سب ہے نا ایسے کہ ورکہ دوشار کواتھ پہت جبردست ہے اور اسمری ہر کواتھ اس کا سیون کر لے نے تو گو کھرو اور جو اور کلتھ اس کا کارا پہ لے سبتہ میں ایک بار کلتھ کی دال جورو رکھائے کلتھ کی دال کو ہنگ میں چھوکے اور سیدھا نمک ڈالے اس سے تو پتھر کی تو بات چھوڑو ہم نے تو ہیرے کا پاؤڈر کر دیا اور میں نے ایک دن کر کے دکھایا تھا ایڈے ٹی وی پر بھی ہیرہ ڈالا اور اس کا ایک دم سے جیسے ہی کلتھ کی دال میں سیدھا نمک اور ہنگ کے ساتھ اس کا مشن کر کے اور اس کے اوپر ڈالا تو اپنے آپ بھر بھرا ہو گیا ہیرہ بھی تو پتھر کا اپنے آپ ڈیزول ہو جائے گا تو یہ گلت ماننے تا ہے کہ گال سٹون ٹھیک نہیں ہوتا کنڈی سٹون ٹھیک ہوتا ہے گال سٹون بھی ٹھیک ہوتا ہے اور یہی کام تو ہم نے اٹھائی سالوں میں کیا تو پورا میڈیکل سسٹم بول رہا تھا کہ ٹائپ اون ڈائیوٹی ٹھیک نہیں ہوتی کنڈی پیلیر پیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہاٹ پیلیر لنگ پیلیر پیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے کوئی بھی آنکھوں کی روشنی پائی نہیں جا سکتی کوئی بھی شروطی پائی نہیں جا سکتی اس کے لیے ایئر گیٹ دیا کوئی بھی میدھا سکتی میموری گریٹ میدھا ہوتی اس سے پائی جا سکتی ہے ہم نے کر کے بتایا ہے حسین بھائی جوتسنا جی میراکشی اگلا پرشنے سوامی جی سنگیتہ سولنگکی کا ہے انہیں پانچ سال سے آرثرائیٹس کی پرابلم ہے کھانے پینے میں انہیں کیا پرہیز کرنا چاہیے اور کون سے یوگا بھیاس کرنے چاہیے یہ سمجھا دیں آرثرائیٹس سردی میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے میناکشی جی تو آرثرائیٹس کے لیے تو پرم اوشدی ہے جس کو پجی آچاری جی نے ورشوں تک بتایا ایک ایک اوشدی کا گوندھام اور جڑیبوٹی رہش سے تو دنیا کی سب سے بڑی پستک ہے جڑیبوٹیوں کے بارے میں تو سنگیتہ سولنگکی جی سے لے کر کے جن کو بھی آرثرائیٹس سے لے کر کے پھر آرثرائیٹس کی فیملی بہت بڑی ہے اس میں آر ای فیکٹے سی آر پی ای ای نے ای و ای 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 چل بی ٹونٹی سی ون پھر پارکنس پھر پڑائسس دیمنسی آل جائمار اور جتنی بھی اوٹومین ڈیجیز ہے اوشٹوپینیا اوشٹوپورسس سب کے لیے گلوئے اور ایلی ویرا کا جوز پیئے ہو سکے تو پاری جات نرگنڈی اور سہجنا بھی اس میں ملا لے اس کو ہم نے پیڑا نیل جوز رام دیا ہے اور پیڑا نیل گولڈ پر تو ہم نے ریسرچ کر کے بتا دیا کہ گھیسے وے کارٹیلیج بھی واپس ریپیر ہو جاتے پیڑا نیل گولڈ لے لے اس کے ساتھ ایک ایک یا دو دو اور کھانے کے بعد اورتھوگریٹ اور نیوٹیلا اورتھوکیر یہ تو پرم اوشدی ہے دیکھو نیوٹیشی ویٹامین ڈی بیٹوئر کرسیم آرین اومیگا ویٹامین سی جنگ پروٹین آدھی کی ڈیفسینسی سے بھی اور سب سے زیادہ دو چیزوں میں ڈیفسینسی ہوتے ہیں ایک ڈیائپٹیز میں اور ارثریٹیز میں ڈیائپٹیز کے لیے نیوٹیلا اورتھوکیر ان کا سیون کر لے اور ملیٹس کا سیون کر لے پرسال کے روپ میں جیسے پوچھے آچاری جی نے یہ کیا ہے کروپ ویلتھ اوپ انڈیا جو دے نا آچار جی یہ بہت بڑی سوگا دی ایک بار جوردار ابنندل ہونا چاہے بھارت کی چار وولیوم ہے اس کے باقی آپ پکڑ لو آچار جی ایک تو میں پکڑ لے تو یہ یہ آہاری اوپ چار ہے تو یہ جو ہے ملیٹیئر جو منائے جا رہا ہے نا اس کو سچے ارثوں میں پریکٹیکلی گھروں میں منائے تو کسی کو ارثریٹیز نہیں ہوگا سوامی جی آج شکہ جو کارکرم ہے وہ بڑا خاص رہا آنکھوں پر ہم نے بات کی آہ آنکھیں انمول ہیں لیکن آنکھیں سب سے زیادہ نظر انداز بھی کی جاتی ہیں بائیسپس بنا رہے ہیں ٹرائیسپس بنا رہے ہیں ایپس تیار کیے جارہے ہیں تھائیز تیار کی جارہے ہیں لیکن آنکھیں جو ہیں وہ نظر انداز ہوتی ہے آج کے اس کارکرم کے بعد لوگ اپنی آنکھوں کا خیال بہتر طریقے سے رکھ پائیں گے یوگا ابھیاس اور سوالوں کے بعد سوامی جی آپ کوئی نسخہ ایسا بتائیے میری آنکھیں بہت اچھی ہیں ابھیارشت کو ابھیارشت کر دیا تھا تو اپنے جو ہے پی سی آر والوں کو بولنا کی کل سے جب چلائیں گے تو ابھیارشت بھے پورا لکھیں گے ٹھیک ہے سوامی جی ابھیارشت وہ کبز کے لیے پرابوشت دی ہے تو آنکھوں کی روشنی برقرار رہے آنکھوں کی روشنی بڑھے ایسا کوئی نسخہ بتائیں اس کی تیاری آپ کریں تو دیکھو ساری تیاری ہم نے کر لی ہے میرے بھائی حسین جی دیکھو پوچھے آچاری جی نے بتایا تھا نا پیاج بھی اتنی جبردست مگا رکھی ہے کسی کے سیر میں بھی ماریں تو پھوٹ سکتا ہے تو یہ پیاج یہ نیمبو اور یہ ادھرک تو یہ سبھید پیاج نیمبو ادھرک ایک ایک چمس لے کر کے اور جیسے آچاری جی نے کہا تین چمس اس میں پتنجلی ہنی ملا دے اور یہ پھر یہ درشتی بن کر کے تیار ہو جاتی ہے اور یہ آولا جیسے پوچھے آچاری جی ترفلا سے آولے کے رسے آنکھیں دھو سکتے ہیں تو یہ جو ہے اس میں ترفلا یا آولا گلاب جل میں ڈال کر کے اس سے آنکھوں کو دھوئے اوہو یہ تو پرموشدی ہے اور پوچھے آچاری جی نے جو مشری کالی مرچ یہ جو ہے نا سفید مرچ دکھنی 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 تو یہ سفید مرچ بادام کا پاوڈر مشری صوف یہ ملا دیا اور اس کو کھالیا اور اوپر سے گائے کا دودھ پی لیا اور یہ تو جبردست ہے گاجر چکندر انار پالک اور یہ جتنے بھی سٹرس ہیں اس میں آولا سب سے زیادہ اوپی ہوگی ہے اور اس کا جوس جب پیئیں گے تو پھر سو سال تک دھرتی سے لے کر کے آسمان اور پورا برمہان ایک دم ساپ دکھائی دے گا آج اسی سنکلپ کے ساتھ کہ پورے ہندوستان کی درشتی بھی اچھی ہوگی درشتی کون بھی اچھا ہوگا اور یہ ساری سرشتی اچھی ہوگی بولے بھارات ماتا کی جرے دوروں ہاتھ اٹھا کے بھارات ماتا کی بان دے تو ایسے ہی جیسے پتنجلی کے گھرکولم کے بچے سوستہ اچاری کولم پتنجلی بھی شویدیا لے کے جیسے سنیاسی سوستہ اور سمبردھی کا اور سفلتہ کا این اتحاس گھڑ رہے ایسے ہم انڈیا ٹی پر روز اتحاس گھڑتے رہیں گے اور نیا سوست بھارت بناتے رہیں گے بہت بہت دنیا واد پرنام بہت دنیا واد پرنام سوامنچیں